بہت سارے لوگ پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں اور پھر عملیات والوں کے پیچھے بھاگتے ہیں عملیات والوں کے پیچھے جانے کذبت نہیں زندگی کی پریشانی کے لیے سورہ یاسین کو مبین کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو کفایت کرتا ہے بعض لوگ مل کے چالیس مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی دعاوں کو قبول فرما لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یاسین شریف کا نام تورات میں مئنمہ تھا وہ صورت کی انسان کے دنیا اور آخرت کے سب مسلم کو حل کرنے والی حضی صفات میں ہے منکراہ انہاراں کفاہمہ جو سورہ یاسین کو دن کے شروع میں پڑھتا ہے اللہ اس کے پورے دن کی پریشانیوں میں اس کی مدد فرماتے ہیں اس کے اٹھکے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں ومن کراہا لیلن زفرہ غنب اور جو اس کو رات کے وقت کرتا ہے اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں حکیم ترمجی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی بندے کو اپنے دل میں کفاوت محسوس ہو سختی محسوس ہو تو وہ سورہ یاسین شریف کو پڑھے یا اس کو برطن پر سافران سے لکھ کر اس کو پیئے اللہ تعالیٰ دل کی سختی کو دن کر دیتے ہیں اگر کئی بندہ اس سورت کے قبرستان میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ وہاں کے جو موتاں ہیں ان کے اوپر قبر کا عذاب ما فرما دیتے ہیں اب وہ ایڈلانوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کو انسان کے پیدا ہونے سے ایک ہزار سال پہلے پڑھا جو فرشتوں نے سنا تو انہوں نے کہا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن پر یہ سورت اتاری جائے گی خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے سینے جن کے سنوں میں یہ سورت محفوظ ہوگی اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زبانیں اس سورت کی تلاوت کرے گی چنانچہ جنت میں جنتی عام قرآن عجیب نہیں پڑھ سکے گا صرف دو سورتیں ہیں سورہ توہا اور سورہ یاسین اس کی تلاوت جنت میں بھی کر سکے گا اور اللہ تعالیٰ کی جب ملاقات ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے تکر مرگناہ نے فرماتے ہیں کہ نبی ریسیٰ اسلام اس سورت کو پڑھنے کے بعد حرم میں تشریف لاتے تھے تو کافر ٹونیاں بنا کر بیٹھے ہوتے تھے اور بڑے بلند بانگ دعوے کر رہے ہوتے تھے جو ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے ہمیں اگر مل جائے تو ہم تو اسے نہیں چھوڑیں گے ہم تو یہ کریں گے ہم تو وہ کریں گے ہم تو کلان کریں گے اور نبی ریسیٰ اسلام ان سب کے قریب سے ہوگے آ بھی جاتے تھے اور ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا اللہ ان کو اندہ اور گہرہ بنا دیتے تھے نہ وہ بات سن سکتے تھے نہ وہ دیکھ سکتے تھے حضرت علی جانا فرمایا کرتے تھے کہ سورہ یاسین کے دس فوائد ہیں اگر کوئی بھوکا اس کو پڑھے اللہ اس کو بھوک دور کر دیتے ہیں اگر پیاسا پڑھے اللہ اس کی پیاس کو دور کر دیتے ہیں اگر کوئی بے لباس آدمی پڑھے اللہ اس کو لباس عطا فرما دیتے ہیں اگر کوئی تمہارا اس صورت کو باقیدگی سے پڑھے اللہ اس کے لئے شادی کا انتظام فرما دیتے ہیں اگر کوئی خوف زدہ مندہ اس صورت کے تلاوت کہے تو اللہ تعالی خوف کی حالت میں اس کو آمن عطا فرما دیتے ہیں اگر کوئی قیدی صورت کو پڑھے اللہ اس کو قید سے رہی عطا فرما دیتے ہیں اگر کوئی مسافر پڑھے اللہ سفر میں اس کے ساتھ مدد فرما دیتے ہیں اگر کوئی چیز گمش ہو جائے اور اس حال میں بندہ پڑھے اللہ یا تو وہی چیز واپس نتا دیتے ہیں یا اس کا کوئی بدل عطا فرما دیتے ہیں اگر مریض کے پاس پڑھی جائے اللہ اس کو صفاتہ فرما دیتے ہیں اور اگر قریب المرد بندہ ہو اس کے پاس پڑھی جائے تو اللہ تعالی روح نکلنے میں آسانی فرما دیتے ہیں یہ دس حوائد اس صورت کے پڑھنے پر ملتے ہیں اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس صورت کا کیا مرتبہ ہے اگر کوئی بندہ خواب دیتے ہیں کہ میں سور یاسین شریف پڑھ رہا ہوں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اخلاص والا آدمی ہے اور اللہ تعالی اس سے دنیا میں کوئی ایسا کام کروائیں گے جس سے اس کو عزت ملے گی لوگوں کے اندر اور قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو نبی علیہ السلام کا ساتھ ادا کرنا میں نے اپنے والدین کے زمانے میں سور یاسین کو بہت قصرت سے گھر میں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے گھر میں کوئی پریشانی آتی کوئی مسئلہ آتا تو میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ سور یاسین کو مبینوں کے ساتھ پڑھو قرآن مجید میں سات مرتبہ مبین کا لفظ استعمال ہوا ہے شروع سے پڑھنا شروع کریں پہلے لفظ مبین تک پڑھیں پھر شروع کریں پھر دوسرے مبین لفظ تک پھر تیسری مرتبہ شروع کریں پھر تیسرے مبین لفظ تک پھر چوتھا پھر پانچمہ ساتھ اس طرح کر کے پڑھیں اور پھر دعا مانگیں تو میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دعا قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پریشانی کو دور کر دیتے ہیں میں نے اپنے بچپن میں اپنے والدین کو سینکڑوں مرتبہ مبین کے ساتھ سورہ یاسین پڑھتے ہوئے دیکھا ہے پھر جب بڑے ہوئے تو حضرت مشہد عالم رحمت اللہ کے پاس حادری ہوئی تو حضرت مشہد عالم رحمت اللہ بھی جب کبھی کوئی پریشانی آ جاتی تھی تو سورہ یاسین کو مبین کے ساتھ پڑھنے کا حکم فرماتے تھے تو جو عمل والدین میں میں نے زندگی میں دیکھا تھا بچپن میں اس کو جوانی میں اپنے شیخ کی زندگی میں بھی دیکھا تو مشاہد کے ہاں یہ معمول رہا ہے بہت سارے لوگ پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں اور پھر عملیات والوں کے پیچھے بھاگتے ہیں عملیات والوں کے پیچھے جانے کذبت نہیں زندگی کی پریشانی کے لیے سورہ یاسین کو مبین کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو کفایت کرتا ہے بعض لوگ مل کے چالیس مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے بھی دعاوں کو قبول فرما لیتے ہیں ہم نے رائیوینڈ میں بھی یہ عمل دیکھا کئی مرتبہ جماعت کے وہ اکابر کہتے تھے کہ جی حالات اچھے نہیں پریشانی آگئی تو سب لوگ چالیس مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ لیں تو چالیس مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کے دعا مانگی جاتی تھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتے تھے حالات ٹھیک ہو جاتے تھے تو یہ درگوں میں بہت کسرت کے ساتھ عمل ہے